دیکھیں زمانت جو ہے اسلام آباد آئی کوٹ میں لگی ہوئی ہے اور نیب نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کوئی ریٹرن جواب جمع کروانا ہے یہ پہلی ڈیٹ ہے انہوں نے اپی نوٹس ملا ہے یہ بہانے ہیں جو صرف بنائے جاتے ہیں خان صاحب کے کیسز کے اندر لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نیب کی کیوں کوئی بیل ہے وہ پہلے ہونی چاہیے اور وہ ایک دن کی ہیرنگ کے اندر اس کا معاملہ ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ جو توشہ کھانا کیس ہے یہ توشہ کھانا کیس میں بھی پرسیکیو اپشن نے آرگومنٹس کرنے ہیں اب وہ کہیں کہ ایک دن دو دن تین دن لگانے وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن یہ لٹکانے کے ایک بہانے ہے کل بھی یہ کہا گیا کہ لمبی ڈیٹ دی جائے عدالت نے کہا کہ پھر سزا سے سپینڈ کر دیتے ہیں تو ان کا یہ دل ہے یہ کیسز کو لٹکایا جائے عدد میں آپ نے دیکھا کہ وکیل کیسے بھاگا رضوان عباسی بھاگا آپ کے سامنے تھا تو یہ بھاگ کے ڈیلے کر کے لنگر آن کر کے کیسز کو لٹکا کے یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اندر ہے چوبیس کے لیے عدد کا کیس ہے کہ دے ٹو ڈے ہیرنگ چل رہی ہے سائفر میں آج وہ القادر میں بھی بیل والا معاملہ ہے تو یہ ساری چیزیں ایک ایک دن کے وقفے کی اوپر لگی ہوئی ہیں دو دو دن کے وقفے کی اوپر اگر عدالت دو گھنٹے بھی بیٹھ کے میرٹ کی اوپر کیس سن کر فیصلہ کرے تو کوئی کیس نہیں بچتا اور عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے سر جویید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ پانچ سیٹے لووے کروڑ دے کے آپ نے خریدی ہے وہ کون سی پانچ سیٹے ہیں اور کون صاحب ہے جنہیں لاہور مار روڑ پر آپ نے پیسے دیئے پی ٹی آئی نے دیکھیں جویید لطیف کے اس بیان نے اس جو ہمارا بیانیا تھا جو ہم بات کرتے تھے جو ہم ہر روز کہتے تھے کہ ملک کے اندر دھانلی کی گئی فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہمارے تمام لوگ جیتے ہوں گئے ٹو تھرڈ میجوٹی سے ہم آئے ہیں تو فارم فورٹی سیون میں بیس روپے کے پنسل کے ساتھ اس کے اندر فیبریکیشن کر کے ہمیں ہرائے جا رہا ہے تو یہ اس جویید لطیف کے بیان نے مور ثبت کر دی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پانچ سیٹوں کے اوپر نوے کروڑ روپےہ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدوار تھے جو ہے منیز بنے ہیں انہوں نے دیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اس بیان نے مور ثبت کر دی ہے کہ الیکشن میں دھانلی ہوئی ہے اور ہمارے بیان کی تاہید کر دی ہے رات کو اس نے بعد یہ ایڈمٹ کی ہے اور وہ بڑا کھل کر کہہ رہا ہے کہ واقعی جی دھانلی ہوئی ہے تو جب دھانلی ہوئی ہے وہ بھی مان گیا ہے پی ایم ایل این بھی مان گئی ہے تو پھر عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس کیا جائے اور جو انہوں نے الزام پی ٹی آئی پہ لگا ہے وہ غلط ہے وہ کیسے غلط ہے وہ ایسے غلط ہے کہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ نوے کروڑ روپےہ دیا ہے میں نہیں دیکھتا کہ کوئی ایسا ہے میں نے ہو جس کی اتنی حیثیت ہو کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف سے اور بیس سے پچیس کروڑ شکوپورہ میں خاص طور پر جو ہے میں نے اس کا جن کے اوپر یہ لگا رہے ہیں دیکھیں یہ جو الیکشن ہے نا جی اب پچھلا جو الیکشن تھا پیپرز بی چھینے گئے اور آپ نے دیکھا کہ جو ظلم و شتم کیا گیا پیپر ریجیکٹ کیا گیا سارا کچھ کیا گیا اب وہ آسوا بٹوں کو سارے مبارکیں دے رہے ہیں جو کہ سیلیکٹ ہوئی ہیں ہمارے وہاں پر امیدوار کے پیپر ریجیکٹ کیے گیا ہے اچھا اس امیدوار جس کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ آپ نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا وہ بل جو ہے لینے کے لیے کیا ہے وابٹہ کے پاس تو وہاں اس کے اوپر پرشاہ درج کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اور گرفتار کر کے اندر ڈال دیئے ہیں اور اس کے پیپر ریجیکٹ کیے گیا ہے جو ججز آپ کو انصاف دے رہے ہیں زمانت دے رہے ہیں انہیں گرفتار یا تو ان کی ٹرسپر تر دی جاتی ہے یا ان کے لیفرنس آ جاتی ہے کیا کہیں گے کون انصاف دے گا آپ کو دیکھیں جو ججز ہیں ریفرنس کے لیے جو رک جائیں جی ایک میں رک جائیں جی جو ججز ہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں پانچ ججز جو ہیں چھین ججز کا لیٹر جو ہے وہ اس سسٹم کی اوپر مور ثبت کر رہا ہے جو باولنگر میں واقع ہوا میں اس کا تھوڑا سا بتانا چاہوں گا رات کو گریدہ وہ فاروقی نام ہے اس کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا بچہ اس کی ٹویٹ جو ہوتے ہیں نا جی وہ جس طرح سے لکھے ہوتے ہیں نا وہ کاپی کرتی ہیں اور کاپی کر کے پیس کر دیتی ہیں کاپی کیسے کرتی ہیں کہ انہیں وٹس ایپ کے ذریعے ٹویٹ آتا ہے اور انہوں نے کاپی اٹھانی ہے وہاں سے اور ٹویٹ کر دینا ہے اس میں وہ ساری ایک سٹوری بنا رہے ہیں جیسے پنجاب پولیس نے کوئی بڑا جو ہے وہ ایسا سلوک کیا وہاں پر جس کی وجہ سے سارا یہ واقع ہے اور پنجاب پولیس کی اوپر ملبت آ رہا ہے اب جو یہ ریپورٹ میں ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یہ ریپورٹ پیش کریں گے اس کے اندر پنجاب پولیس کو قصور وار ٹھرائیں گے اور یہ کہیں گے کہ انہوں نے ظلم کیا لہٰذا جو ہے وہ پوج نے دکھا ہے نہیں تو لہٰذا ان کا قصور تھا تو یہ دو اداروں میں یہ ایسا معاملہ ہوا اور اس کے اندر درمیان سے نکلنے کی کوشش کریں گے بات یہ ہے کہ آئی جی پنجاب اور وائس رائے جو موسن نکوی ہے پنجاب کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر جو ظلم و جبر کیا گیا ہے کسی بھی آئی جی نے اور خاص طور پر پنجاب نے کوئی قوم سے معافی مانگی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جس طرح ریٹ کییں گے چھاپے مارے گئے ہیں جو خواتین کے ساتھ سلوک کیے گئے نہیں کی جہاں پر اس نے دیکھا کہ آگے سے طاقتور آگئے ہیں تو وہاں پر وہ اپنے ادارے کے لوگوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اس نے فوراں اس سلوٹ مارا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم بالکل جھوٹے ہیں جی اور یہ معاملہ جو ہے اس کو ختم کی ہے